بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سہی بی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین اس وقت ہندوستان اور چائنہ کے درمیان ایک تنازعہ جس میں اب پاکستان بہت بڑا فریق بن گیا لائن آف ایکشن اس پر تنازعہ شروع ہوئے ٹائمز آف انڈیا نے بہت بڑی خبر خود ہی لگائی کہ چین مشرقی لداخ پر فوج تائنات کر چکا ہے اور یہ بات سنتے ہی ان کے آرمی چیف بھاگ کر وہاں پہنچ کے اور وہ کہہ رہے ہیں خود کہ ہندوستان اس وقت مشکلات میں ہے کیونکہ مشرقی لداخ اور شمال کا جو عصہ ہے وہ مکمل طور پر اس وقت چائنہ نے گھیر لیا ہے ہندوستان بہت پریشان ہے یہ میں آپ کو خبر خود ہندوستانی میڈیا کی بتا رہا ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے لیے بہت بڑی تشویشناک خبر آئی جس پر زیادہ پریشانی کہ پاکستانی فوج کے کرنل لیول کے پینتس کے قریب آلہ تربیت یافتہ فوجی چین اپنی مدد میں مغرب اور جنوب دو حصوں میں لے گیا وہ وہاں پر کیا کام کریں گے ان سب پر تفصیل سے میں آپ کو بتاتا ہوں چین کی فوج براہ راست پاکستانی اپنے ساتھ لے گی یہ دیکھیں کہ یہ اب دوسرے لیول کی دوستی ہے جس کی مثال کہیں نہیں ملتی ہم نے آپ چین کے آپ کو پتا ہے قومی دن کے موقع پر چینی قیادت کو اپنی تاریخی رفاقت ہماری ان کے ساتھ تاریخی رفاقت ہے اور آپ کو پتا ہے ایک مضبوط دوستی ہے اس خطے میں جو معاشی خوشحالی ہے اور امن ہے اس کے لیے بھی تعریف کی اسی لیے کی کہ ہمارا ان کا دکھ سکھ سان جائے لائن آف ایکشن کنٹرول یہ وہ علاقہ ہے جس میں ہندوستان اور چین کے درمیان پچھلے سال سے تنازہ چل رہا ہے اور اب آپ دیکھیں کہ چھے مہینوں میں تیرہ دفعہ ان کے ڈائلاغز مذاکرات اور میٹنگز ہو چکی ہیں اکتوبر کے دوسرے ہفتے میں ہندوستان یہ امید کر رہا تھا کہ یہ تنازہ خود بخود ختم ہو جائے گا ڈی ایسکلیشن ہو جائے گی لیکن اب چین کے ساتھ ڈائلاغ کی باتیں کر رہے تھے اور دوسری طرف چین نے مسئلہ حل کرنے کے لیے پوری فوج بھیج دی اب یہ ڈائلاغ کی بات چین کے ساتھ تو کرتے ہیں لیکن کشمیر کے لوگوں کی جب بات آتی ہے تو وہاں پر ان سے کہیں آپ میز پر بیٹھیں مذاکرات کریں مسائل کو حل کریں تو یہ اس پر توجہ نہیں دیتے کہ کشمیر کے مظلوم مسکین غریب ان کے لیے کچھ نہیں ہیں لیکن جب چین کی بات آئے تو ڈائلاغ مذاکرات سیز فائر سلہ امن کی آشا وغیرہ 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 شروع ہو جائے مسئلہ طاقت کا حسارہ آرمی چیف خود ہندوستان کا دوڑا ہوا کیوں گیا یہ معلومات کنفرم کرنے اور پاکستان کے ساتھ دیکھیں کہ ان کا ابھی فروری سے لے کر جون تک کوئی فائرنگ کا تبادلہ کوئی سیز فائر اس طرح کی وائلیشن نہیں ہوئی لیکن اب دس دنوں میں دو مرتبہ ہوئی ہے یہ ہندوستان شکایت کرے جی سیز فائر آپ نے ختم کر دیا لیکن اصل میں یہ چین اور پاکستان کی مشترکہ کوشش اور اس کا یہ حصہ ہے دس دن پہلے سیز فائر ختم ہوا اور اب ہندوستان کو خبر ملی کہ لڑاک کے مشرقی سائیڈ پر مکمل طور پر چین اپنی فوج لے آیا ہے اور دیکھیں ایک طرف ان کے تیسری طرف افغانستان بھی موجود ہے جہاں امریکی انخلاق کے بعد ہندوستان پہلے سے ہی پچارہ فکر میں دوبا ہوا تھا تو اب یہ مکمل طور پر ایک نرخے میں پھستے جا رہے ہیں اور اب ان کی طرح سے جوابی کا روائی انہوں نے کی اور وہ بڑی کا روائی انہوں نے دکھائی دنیا کو وہ کیا کا روائی ہے اذا آپ خود سنیں یہ اپنی کے نائن یہ ان کا ایک ہاتھیار ہے وہ لے آئے چین کے کہ یہ ففٹی کلومیٹر تک فائر کر سکتا ہے یہ پہلی دفعہ ہم لے کر آئے ہیں اور اس کے پر بڑا اچھلے یہ انچے مقامات پر فائر کرنے والی دنیا کے سب سے بہترین مشین ہمارے پاس موجود ہے دوسری طرف اب چین کیا کر رہا ہے وہ ایک لمبے عرصے کے لیے آ رہا ہے کیونکہ انہوں نے اپنے یہاں فوجیوں کی بقاعدہ رہائشگاہ بنانے شروع کی وہ بنکر نہیں بنا رہے وہ کچھ ٹیمپراری ریزنس نہیں مکمل طور پر رہائش بنا رہے ہیں انہوں نے یہاں پر بقاعدہ سنکے تعمیر کی ہوئی تھی پل بنائے ہوئے تھے اب وہ یہاں پر ڈیرہ ڈالنے آئے کہ یہ ان کا اپنا ملک ہے یہ بہت بڑا ان کے لیے ہندوستان خطرہ ہے دوسری طرف ہندوستان میں بھی اور زیر زمین ایک ٹنل انہوں نے 35 کلومیٹر کے علاقے تک منائی لیکن یہ ان کے فوجیوں کے بھاگنے کے قائم ضرور آ سکتی ہے کیونکہ جو پانچ مئی کو ہوا میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں ہم دیکھ چکے ہیں وادی اگوان میں آپ نے دیکھا پھر پنگون جھیل پر جو ہوا ان کے ساتھ اب آپ خود بتائیں کہ ڈیرڑھ لاکھ کے قریب رپورٹس ہیں کہ چائنہ کے فوجی جو ہیں وہ مشرقی لداف میں موجود ہیں اب ہندوستان کو سب سے بڑا مسئلہ یہ لگ گیا ہے کہ اس میں پاکستان کی طرف سے باقاعدہ طور پر عالی تربیت یافتہ کرنل لیول کے فوجی افسران خصوصی کمانڈ سینٹر میں کیوں ہیں دیکھیں مشرقی لداف کا جو علاقہ ہے یہاں پر ہر ایک بندے کی ایکسپرٹ نہیں ہے مہرانہ رائے جو ہیں یہ پاکستان کی جو لوگ ہیں وہ جانتے ہیں اس علاقے کو بہت زیادہ ہندوستان کو لداف سے مکمل طور پر چین چاہتا ہے نکالیں اور اس کے لیے پاکستان کے تاؤن کے بارے ممکن نہیں ہے اب یہ کریں گے کیا یہ چین کے فوجیوں کو تربیت دیں گے کومبیکٹ پلاننگ ٹریننگ اور سٹریٹیجک پلاننگ یہ تین چیزیں میں نے آپ کو بتائیں میں آئینڈ میں اس پر بات دوبارہ کرتا ہوں پاکستان چین مکمل طور پر اس پر متفق ہیں کہ ہندوستان کا جو دور ہے وہ یہاں سے ختم کرنا ہے مکمل طور پر یہاں سے فارغ کرنا ہے اور کسی صورت میں دیکھیں چین کا طبعت کا علاقہ یہاں لگتا ہے وہ شورش نہیں چاہتے وہ نہیں چاہتے یہاں کسی قسم کا مسئلہ ہو اور پاکستانی فوجی جو ہے ماہرین یہ نہ صرف مشرقی لداخ کو بلکہ انہیں وہ مغرب میں بھی دیکھیں کہ ہانگ کانگ مکاؤ اور کچھ اور علاقوں میں بھی وہاں چین کی مدد لے رہا ہے اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ پاکستان کی فوجی ڈریکٹ انوالو ہو گئی ہے پاکستان نے اس وقت نو ہزار فوجیوں کا ایک خاص دستہ چین کے انجینئرز کی حفاظت کے لیے سی پیک پر لگایا ہے اور آپ کو پتا ہے یہ اس لیے کہ جب وہ ہندوستان کی طرف سے ان انجینئرز پر حملے ہوئے جو اسلامی خراسان ریاست اور طریقے طالبان کے نام لگتے رہے لیکن ظاہر ہے پاور پیچھے صاحب کو پتا ہے چین کے ہندوستان تھا انیس سو اٹھاون کا یہ تنازعہ چین کے ایک میکزین نے ویسے بہت طرح پہلے بتا دیا تھا کہ یہاں پر یہ مسئلہ شروع ہوگا انیس سو اٹھاون میں ہندوستان کو جمعو کشمیر کا حصہ لداخ کو حصہ سمجھتا رہا لیکن پاکستان اور چین دونوں ہندوستان سے کشمیر پر شدید اتنازعہ رکھتے ہیں اور آپ کو ادھا چین کا طیبت کی وجہ سے لداخ بڑا اہم حصہ ہے طیبت میں ماضی میں بھی جو شورش برپا کی گئی چین کے خلاف بغاوت کی کوشش وہ بھی یہی سے تھی پھر بعد میں دوزار تیرہ میں ہندوستان نے بھی کوشش کی کہ یہاں پر کچھ تعمیرات کر کے اس علاقے کو آہستہ سے ہندوستان کا حصہ بنا دیں پھر جواب میں چین نے بھاری بیمانے پر اپنا اثر اور صورت دکھا دیا اور چالیس کلومیٹر رکھ اندر چلے گئے وہاں گاؤں بسانے شروع کر دیں بقادہ آبادیاں بسانے شروع کر دیں اب دیکھیں ہندوستان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جہاں اس وقت چین دنیا میں ایک سوپر پاور کی طور پر امریکہ کا وہ ختم ہو چکا ہے یہ آپ کو ماننا پڑے گا اب خموشی سے انہیں چاہیے اپنا راستہ نہ پھیں کشمیر میں ظلموں سے تم بند کر دیں وہاں لوگوں سے ڈائلاغ کریں ان کو دوبارہ اپنی سیاست کے دھارے میں ان کو کام اپنی زندگی جینے دیں ورنہ اب لائن آف ایکشن کنٹرول اور لائن آف کنٹرول ان دونوں کا فرق بڑی جلدی ختم ہو جائے گا اب دیکھ لیں گے پاکستانی فوجی اس وقت چین کے لیے بہت اہم ہیں تربیت کمبیٹ پلاننگ اور سٹریٹیجک پلاننگ کیونکہ یہ کلچر کو جانتے ہیں ہندوستان کی فوج کے علاقے کو جانتے ہیں ان کی نظر ہے کہ بہت آگے تک یہ ان کے طریقہ بارداد جو ہے ہندوستان کا اسے بڑی اچھی طرح پتہ ہے جاسوسی لیول سے لے کر ٹیکنیکل لیول تک لوجسٹک سپورٹ تک یہ سارے چین کی مدد کریں گے اور اتنی آلہ سطح پر فوج کی جو براہ راست تھے ہندوستان پاکستان کی فوج دریکٹ لداخ میں اس طرح داخل ہوگی ہے دوسرے منوں میں یہ ہندوستان کے ہاتھوں سے توتے اسی لیے اڑے ہوئے ہیں کہ یہ فوجی دیکھیں جن کا ایک مہاورہ مشہور تھا دنیا میں کہ فوجی پاکستان کے ہو اسلحہ چین کا ہو تو حکومت پوری دنیا میں کس کی ہوگی ہے تو یہ وہ ورلڈ آرڈر ہے اس کا ایک بڑا اہم حصہ ہے آپ اسے اگنور نہیں کر سکتے اب ہندوستان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کوارڈ وغیرہ ان چیزوں کا وہ حصہ تو بنا ہے لیکن وہ ملک سمندر میں شاید اس کی مدد کر سکتے لیکن سرحدوں پر اس طرح مدد کرنا بہت ناممکن کام ہے ہندوستان کوشش تو یہی کہہ رہا ہے کہ بار بار ٹیبل پر آئیں مذاکرات کریں لیکن انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر وہ کشمیر میں مسائل حل کر لیں مقبوضہ کشمیر میں تمام چیزوں کو درست سمت میں لے آئیں وہاں پر سے یہ کرفیو ہٹا دیں لوگوں کی زندگی آسان کر دیں لوگوں کو جینے کا حق دیں تو پھر شاید پاکستان بھی پیچھے سے دو قدم ہٹے اور چین بھی پیچھے ہٹے اور یہ سارے معاملات جو ہوں بہتری کی طرف جا سکتے ہیں لیکن اب معاملات جو ہے گیم ہم ہونے لگیں اُلٹی کیونکہ ڈیڑھ لاکھ فوجی اتنا اسلحہ ویسے نہیں چین لے کے آیا موسم آپ کو پتا ہے بدلنے جا رہا ہے تو گیم کا جو لیال نیا لیول ہے وہ اس پر منشل آپ کو مزید اپ ڈیٹ کرتا رہا آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور بیل کا بٹن دبائیں تاکہ آپ کو اگلی ویڈیوز ملتی رہیں اپنا خاص حیال رکھیں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ